انتہائی افسوسناک خبر لے کے ایک انتہائی افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے تین بہنوں کو سگے بھائی نے اس کا سگا بھائی تین بہنوں کا بڑا بھائی اپنی چھوٹی بہنوں کو اس سے عمر میں چھوٹی جو جس مرزم نے یہ کام کس طرح اس نے اپنی بہنوں کو واقعے نے اس نے اپنی تین بہنوں کو ان کے تھے ان کے پیرنٹس کے اور وہ خالی تھے اس کی عمر آٹھ سال تھی دوسری جو اس سے بڑی بہن تھی اب یہاں جس کا نام تھا اس کو لے کر جاتا ہے دپہر کے ٹیم شام ہو جاتی ہے تو وہ تیسری بہن کو بھی گھر سے لے جاتا ہے سوالکہ انتہائی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں اچھوٹ پر نظر رکھیں ان کی اخلاقی اچھی تربیت کریں تاکہ وہ اس نحض پر نہ آئے آر این این ڈیجیٹل میڈیا کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ریڈیو سے با خبر رہے سکیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحím السلام علیکم ناظرین میں راجعہ سیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل ناظرین امید ہے آپ خیریہ سے ہونگے جہاں کہیں بھی ہونگے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہونگے اور محفوظ بھی ناظرین آج ایک انتہائی افسوسناک خبر لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں مظفرگاڑ میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے جہاں پر اکٹھی تین بہنوں کو ان کے اپنے سگے بھائی نے موت کے گاٹ اتار دیا ناظرین کوئی اور نہیں بلکہ اس کا سگا بھائی تین بہنوں کا بڑا بھائی اپنی چھوٹی بہنوں کو اس سے عمر میں چھوٹی جس ملزم نے یہ کام کا نام باسط ہے اور اس نے اپنی تین چھوٹی بہنوں کو جو ہے اس سے عمر میں چھوٹی تھی جن کے عمریں آٹھ سال دس سال اور بارہ سال بتائی جا رہی تھی ان کو عبدی نیند سلا دیا ناظرین یہ واقعہ کس طرح رونما ہوا کہاں پر ہوا کس طرح اس نے اپنی بہنوں کو موت کے گاٹ اتارا یہ ساری باتیں آپ کے گوشت وار کرنی ہیں اگلے چند منٹ میں لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کالیں بیل آئیکن کو پریس کالیں تاکہ کوئی بھی اہم خبر ہو تو آپ کو اس کا نوٹفکیشن جو ہے وہ فوری ملے ناظرین یہ ہماری جو ویڈیو تھی بڑی مہنے سے بنتی ہیں اور جب آپ لائک کرتے ہیں کمیٹس کرتے ہیں تو ہمیں حوصلہ افضائی ہو کے جو ہے وہ ہمارا اس میں حوصلہ افضائی ہو کے ہمارا کام جو ہے ورث ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اٹیجمنٹ ہیں اور آپ وقت نکال کے ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں ناظرین اس واقعے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جہاں دور تھا اس دور کی یاد تازہ کر دی کہ بیٹیوں کو لوگ جو ہے وہ قتل کر رہے ہیں کیوں قتل کر رہے ہیں صرف اور صرف ماشی تنگی ناظرین جو باست نوجوان لڑکا ہے اس نے اپنی تین بہنوں کو ان کے گھر کے ساتھ جہاں ان کی رہیش تھی کوارٹر تھے ان کے پیرنٹس کے اور وہ خالی تھے پیر والے دن علال صبح وہ سب سے پہلے اپنی چھوٹی بہن جس کا نام عریشہ بتایا جا رہا تھا اس کو لے کر گیا اس کی عمر آٹھ سال تھی وہاں پر لے جا کے اس نے اس کی گردن جو ہے وہ کاٹ کے سر تن سے جدا کر دیا اپنی بہن کو مارنے کے بعد وہ دوبارہ گھر واپس آتا ہے اپنی دوسری جو اس سے بڑی بہن تھی ابھی ہاں جس کا نام تھا اس کو لے کر جاتا ہے دپہر کے ٹائم اور اس کا بھی سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیتا ہے اس کو بھی پروپر طریقے سے مار دیتا ہے عبدی نین سلا دیتا ہے اس کے بعد جب شام ہو جاتی ہے تو وہ تیسری بہن کو بھی گھر سے لے جاتا ہے لے جا کے اسی کوارٹر میں تو اس بہن کا بھی جس کا نام زہرہ فاطمہ بتایا جا رہا ہے جس کی عمر بارہ سال تھی اس کو بھی جو ہے وہ جا کے تو رات کے ٹائم اس کا بھی گلہ کاٹ کے سر تن سے جدا کر کے عبدی نین سلا دیتا ہے ملزم باسد جو ہے تینوں بہنوں کو مارنے کے بعد جا کے گھر والوں کے سامنے واویلا کرتا ہے شور مچاتا ہے کہ میری بہنیں گم ہو گئی ہیں وہ نہیں مل رہی ملزم چلاکی اور شہری کے ساتھ گھر والوں کو اعتماد میں لے لیتا ہے اور اس کے بعد اس گھر کو تالہ لگا کے چابی پاس رکھ لیتا ہے اس کے بعد گھر والے جا کے مل کے جو ہے وہاں پر تھانے میں چلے جاتے ہیں پولس چوکی میں جا کے کمپلین درج کرتے ہیں اور ملزم باسد اپنی بہنوں کے لیے پولس چوکی میں کمپلین بھی اپنے نام کی درج کروا دیتا ہے کہ میری بہنیں نہیں مل رہی تو میری ہیلپ کیجئے تھرمل کرونی کا یہ واقعہ ہے مظفر گھر شہر کا واقعہ ہے اس میں آگے کرونی ہے تھرمل جس کے اندر یہ واقعہ رونما ہوا ہے دل سوز واقعہ ہے دل دہلا دینے والا واقعہ ہے جتنی بھی اس بات کی مضمت کی جائے اتنی کام ہے جب وہ پولس میں کمپلین کرتا ہے تو پولس والوں کو سب سے پہلے شک گھرولوں پر پڑتا ہے ہماری پنجاب پولس ماشاء اللہ انٹیلیجنٹ ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ تینوں بھائیوں کو گرفتار کر لیتے ہیں وہ تین بھائیوں اور تین بہنیں ہوتی ہیں ان تینوں بھائیوں کو گرفتار کرتی ہے پولس تو اس جو لڑکا ہوتا ہے بادست اس کے ہاتھ کے اوپر جب بہنوں کو مار رہا تھا تو چھوڑی کا کٹ لگ جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اس کا پردہ جو ہے وہ چاہ کرنا ہوتا ہے پردہ فاش کرنا ہوتا ہے سم نے لے کر آنا ہوتا ہے وہ اسی نشان سے بادست جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے پولس کی راست میں اور پولس کو شک پڑ جاتا ہے پولس پھر اس سے الگ پوچھ کچھ کرتی ہے اس سے پوچھتی ہے تو وہ یہ مان جاتا ہے کہ میں نے اپنی تینوں بہنوں کو مار کے اس کوارٹر کے اندر الگ سے ان کو میں نے رکھ دیا ہے اگلے ہی درود منگل اور بودھ والے دن منگل اور بودھ کے درمیانی رات کو پولس جو ہے وہاں پر ریٹ کر کے تو تین بچوں کی جو لاشیں ہیں وہ برامت کر کے تو پوسٹ مارٹم کے لیے بیج دیتی ہے اس کے بعد تحقیقات کا مزید دائرہ کاروسی کر دیا جاتا ہے کہ اس نوجوان نے ایسا کیوں کیا ابتدائی رپورٹ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ملزم باست جو ہے وہ نشہ بھی کرتا تھا اور اس کے اوپر کرز کا بوجھ بھی تھا اور ماشی تنگی بھی تھی جس کی وجہ سے اس نے سمجھا کہ یہ جو میری بہنیں ہیں یہ بڑی ہو رہی ہیں کل کو ان کی شادی کرنی اور معاملات ہیں ان کا جو ہے وہ جہز کا بندوبست کہاں سے کیا جائے گا لہٰذا ان کو مار دینا جو ہے وہ میرے لیے بہتر ہے آسان حال ہے لیکن یہاں پر میں ناظرین اس بات کی اس واقعے کی انتہائی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں اس کے بنسبت ماں باپ بچوں کی اچھی تربیت کریں ماں باپ اپنے بچوں کو پر پروپر نظر رکھیں ان کی اخلاقی اچھی تربیت کریں تاکہ وہ اس نحض پر نہ آئیں اب ماں باپ کی لڑائی جگڑے یا ان بیٹیوں کو برا بلا کہنا کہیں نہ کہیں باست کے ذہن میں امج آتا رہا کہ یہ میری بہنیں ہیں یہ ہمارے اوپر بوجھ ہیں یہ ہمارے لئے تنگ دستی کا باعث ہے اور یہ وہ یہ وہ ساری باتیں تھی باست جو ہے وہ ذہنی طور کے اوپر سٹرونگ اصاب کا مالک بھی لگ رہا ہے اور اس نے یہ جان بوچ کر جو ہے وہ کام کیا ہے اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا وہ کہتا ہے میں نے صرف اور صرف معاشی تنگی سے پریشان ہو کے تو اپنی بہنوں کو اب دن انسل لائے ہیں ماں باپ کی لڑائییں گھروں کی لڑائی جگڑے یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ ایک نوجوان نے اپنی تین سگی بہنوں کی چھوٹی بہنوں کی جانے لے لیں ان کو اب دن انسلا دیا اس سے ہوا کیا کہ وہ پورا گھرانہ اجڑ گیا پورا گھرانہ برباد ہو گیا پوری فیملی جو ہے وہ متاثر ہوئی تین بیٹییں بھی اللہ کو پیاری ہوگی بیٹے جو ہے وہ پولس کی حراست میں ہیں اور پولس کا کہنا یہی ہے کہ اس میں دونوں بھائیوں کا اور جو دوسرے بھائی ہیں ان کا کوئی قصور نہیں صرف اور صرف اس واقعے میں ملوث باسد جو ہے اس نے اپنی بہنوں کا جو ہے وہ گلہ کٹا ہے اور ان کو عبدی نیند صدایا ہے ناظرین یہ کہانی آج کی یہ سٹوری ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ خدا رہا خدا رہا ماں باب کو چاہیے اپنے بچوں کے اوپر پراپر نظر رکھیں ان کی ہر ایکٹیوٹیز کے اوپر نظر رکھیں اور بچوں کے سامنے لڑائے جگڑے بلکل نہ کریں اور بچوں کے اوپر جو بھی منفی باتیں ان کے سامنے بلکل نہ کی جائیں تاکہ بچے اس طرح کی نیگٹیوٹی سے ہمیشہ بس شکیں یہ واقعہ تو انتہائی افسوسناک ہے لیکن خبر آپ تک پنچانے انتہائی ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اسی کے ساتھ اپنے اس کو اجازت دیں انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیں نیسے مند بارہ ملیں گے اللہ حافظ